سوڑ سرکٹ ہونے کے قارن گودام میں آگ لگ گئی راکوں کا سامان آگ کی بیٹ میں چڑھا بجھری گیتاروں میں سوڑ سرکٹ ہونے کے قارن سومبر دوپیر گٹیا باجار اس تحت ایک برتن کی دکان کے اوپر بنے گودام میں آگ لگ گئی تھوڑی ہی دیر میں آگ نے بھی سڑ روپ دھارن کر لیا باجار کے دکنداروں نے آگ کی سوچنا دمکل بیواغ کو دی گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی دمکل کی دو گاڑیاں گھٹنا اس تل پر پہنچ گئیں آگ کو بے کاوو ہوتا دیکھ دمکل کرمیوں وہاں باجار کے لوگوں نے دکان کی چھت کو توڑ کر آگ پر کاوو پایا دمکل کرمیوں نے باجار کے دکنداروں کی لگوک دو گھنٹے کی کڑی مسکت کے بعد آگ پر کاوو پایا گیا باجار کے دکانوں کی دیوار ایک دوسرے سے جڑی ہونے کے قارن ایک بڑا حاصل ہونے سے ٹل گیا ہے آگ میں دکاندار کا لاکھوں روپے کا سامان آگ کی بھیٹ میں شڑ گیا سومر دوپیر دکانداروں نے گڑیا باجار ببلو برطن والے کی دکان کے اوپر بنے گودام میں سے دھوا نکلتا دیکھا دکانداروں نے جب اوپر جا کر دیکھا تو گودام میں سے آگ کی لپٹے نکل رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے بکرال روپ دھارن کر لیا دکانداروں نے آگ کی سوچنا دمکل بیواغ کو دی آگ کو بڑھتا دیکھ آس پاس کے دکانداروں نے بھی اپنی دکانوں کو بند کر دیا اور ان میں بھگدر مچ گئی دمکل کی ایک گاڑی سے جب آگ پر کاوو نہیں پایا گیا تو دمکل کی دوسری گاڑی کو بھی موقع پر بلایا گیا کمکل بیواغ کی کرمیوں و آس پاس کے دکانداروں نے دکان کی چھت کو توڑ کر آگ پر کاوو پایا باجار کے دکانداروں کی مدد سے دمکل کرمیوں نے لگوک دو گھنٹے میں آگ پر کاوو پایا جب تک آگ پر کاوو پایا گیا تب تک دکانداروں کا لاکھوں روپے کا سامان آگ کی بیٹ چڑھ چکا تھا خرید نہ ہونے کے لئے کر کسانوں نے دھرنا پردرشن کر ایس ڈی ایم کو سوپا گیا پن کسان سنگر سمیتی پلور کے بینر تلے سومبار کو سیکڑوں کسانوں نے ہودل اناج منڈی میں پہنچ کر دھرنا پردرشن کیا دھرنا پردرشن کرنے کے بعد کسانوں نے اپ تحصیل کارلے میں پہنچ کر ایس ڈی ایم بکی لحمت کو گیا پن سو پا اس دھرنا پردرشن کی ادھیاک شتا دھرم ویر دکشہ سوروت نے کی جبکی سنچالک دریائی دنگشہت سوروت نے کیا دھرنا پردرشن کے بعد کسانوں نے تیشل کارلے میں پہنچ کر کسانوں کی مانگوں کو لے کر ایس ڈی ایم کو گیا پن سو پا کسانوں نے ایس ڈی ایم کو سوپے گیا پن میں کہا کی آج ہی سے ہی منڈی کی کسانوں کی دھانوہ باجرے کی خریداری خریدارم کی جائے اور خرید ایم ایس پی کے انوصار کی جائے گی انہوں نے کہا کہ اس شیطر کے کسانوں کی جرورت کے انوصار ڈی ایپی ایوم یوریا خات کی اوشید بیوستہ کر آئی جائے جس کے تاکہ کسانوں کو کوئی بھی اصوبیدہ نہ ہو کسانوں نے یہاں پرشاشنے کا دکاریوں کو چیتاب نہیں دیتے ہوئے کہا کہ دھانوہ باجرے کی سگری ہی سرکاری خرید نہیں کی گئی تو کسانوں کو آندولن پر مجبور ہونا پڑے گا اور آندولن کے کارن ہونے والے نقصان کی جمعے داری ہریارہ سرکار کی ہوگی کسانوں کی اس دھرنا پردرشن کو کانگریس کے یوان ایتا دیویش کمار نے اپنا سمرتن دیا